سیاستدانوں کو نکالنا چاہیے اور عدالت کو اس میں نہ الجنا چاہیے نہ الجھایا جانا چاہیے اور تین نکات پر ہمارا اتفاق مذاکرات میں ہوا ہے بی ٹی آئی نے اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ملک میں ایک دن انتخابات ہونے چاہیے چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے اس پر اتفاق ہوا کہ کیر ٹیکر نگران حکومتیں آنی چاہیے اور یہ کہ انتخابی نتائج کو سب فریق تسلیم کریں گے اور اس کا ایک کوئی تحریری معاہدہ ہونا چاہیے اب تاریخ پر اتفاق نہیں ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو باتچیت کے ذریعے اس کا حل نکال لینا چاہیے ہم نے کئی نشستیں کی ہیں اور جس دن نشست نہیں ہوئی اس دن بھی ہم نے آپس میں باتچیت کی ہے جو ظاہرہ سامنے نہیں آئی ہے اور ان رابطوں میں جو خاموشی سے کیے گئے ہیں ان میں ہم نے بڑی فریک ڈسکیشن کیا ایک دوسرے کے ساتھ آج میں نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ یہ جو آج کی صورتحال ہے اداروں کے سامنے ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ویسے تو دہائیوں سے نائنصافییں جاری ہیں لیکن یہ جو آج کی سیچویشن پیدا ہوئی ہے یہ دو ہزار سترہ سے جو مسلسل عدالتی نائنصافییں کی گئی ہیں بدقسمتی سے اس کا نتیجہ ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ آئین صرف نوے روز پر آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ الیکشن شفاف ہو امپارشیلٹی ہونی چاہیے ہمارا یہ موقف ہے کہ پنجاب پر جو روایتی طور پر الزام لگایا جاتا ہے کہ پنجاب کی ادارہ داری ہے اجارہ داری ہے اس الزام کو پنجاب پر مزید نہیں لگنا چاہیے اس لئے آپ ایک صوبے کا اگر الیکشن کرائیں گے تو جو جیتنے والا ہوگا وہ جیت جائے گا ہارنے والا مانے گا نہیں اور آگے پھر الیکشن ہوں گے اب جو ہماری بادسی طاپس میں ہوئی ہے اس میں کوئی زیادہ دور نہیں ہے کافی قریب آئے ہیں تو اگر دوسرا فریق بھی صبر کا مدارہ کر لے تو اب یہ چند ہفتوں کی بات آگئے کوئی کئی مہینوں کی بات نہیں ہے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر ہمیں یہ راستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے موقع پہ اور اٹھاسی میں جب فلڈز آئے تھے اس وقت بھی الیکشن آگے گیا تھا تو وائلیشن نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نے عدالت میں بھی یہ بات کی ہے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ریویو نہیں ڈالا گیا تو اگر معزز عدالت سوہ موٹو لے سکتی ہے تو معزز عدالت ان نقاط پر بھی غور کر سکتی ہے اگر کوئی نکتہ ہماری جانب سے نہیں اٹھایا گیا ہم نے الحمدللہ بامانی مذاکرات کی ہیں کوئی ڈیلے نہیں کیا اور ہم آج پھر کہتے ہیں ہم اپنی آئینی مدت سے آگے نہیں جانا چاہتے اس کی کوئی ضرورت نہیں آنا ہے لیکن اس موقع پہ جب ایک معاشی بہران ہے ایک سیاسی کھینچہ پانی کا محول ہے اور آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوا ہم نے تمام شرطیں بھی پوری کر دی ہیں بجٹ سامنے آ رہا ہے جو عمران خان صاحب کو کس بات کی جلدی ہے یہ کوئی سال یا چھ ماہ کا ان کو پروگرام تو نہیں بتایا جا رہا کیا وہ چند افتے سبر نہیں کر سکتے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں کیوں ضروری ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ چودات میں ہم نے لچک بھی دکھائی ہے مقصد یہ تھا کہ ایک پولٹیکل کمپرومائز ہو جائے ہم آج بھی اس کے لیے تیار ہیں گالیاں کھا کے بہتان لگوا کے کون سا الزام ہم پہ نہیں لگا اور لمبی لمبی جیلیں کٹ کے تو یہ ہم نے اپنا آج محفظ امیر جو ہے وہ عدالت میں بیان کیا ہے ہم پھر کہیں گے کہ پی ٹی آئی کو جد چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ صوبائی اسیملیاں انہوں نے اپنی ویل اور وش سے توڑی ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا آپ روز اسیفہ دیں ہم آپ کے اسیفے کو گود میں لے کے اس کو لوری دیتے رہیں پھر اسیفے واپس کر دیں ماشاءاللہ آپ اتنے بڑے ہو چکے ہیں پچھلی بار بھی آپ اسیفے دے کے بھاگ گئے ایک سو چھپیس دن کا ذرنہ دیا ہم نے آپ کے اسیفے واپس کر دیئے اب آپ دوبارہ یہی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کتنی بار آپ کی اسیمبلی کی نشستوں کی حفاظت کریں گے آپ کو یہ حفاظت خود کرنی چاہیے تھی آپ نے اپنی حکومتیں خود توڑی کسی نیک نیتی سے رہی اس لیے کہ باران پیدا ہوگا پریشر بلڈ ہوگا بھائی اب بلوچستان کی اسیمبلی کو اور سندھ کی اسیمبلی کو کیسے ڈکٹیٹ کریں گے کہ چونکہ پنجاب اسیمبلی توڑ دی گئی ہے اس لیے اب آپ بھی اپنی اسیمبلیاں توڑیں ہم یہ پنجاب پر ارزام لگانے کی نہ اجازت دیں گے نہ یہ میں قبول ہے